قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان کھلاڑی امام الحق کے لڑکیوں کے ساتھ مبینہ پیغامات منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے اور ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنے میں مصروف ہے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر فریحہ نامی صارف نے امام الحق کی مبینہ ویٹس ایپ چیٹ کے سکرین شارٹ شیئر کی اور ساتھ ہی بتایا کہ امام الحق ایک ہی وقت میں ساتھ سے آٹھ لڑکیوں کے ساتھ تلقات رکھے ہوئے تھے اور اب مذگورہ لڑکی نے شاہی نافریدی کے بارے میں حقائق سامنے لانے کا اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پر شاہی نافریدی کی ایک تصویر وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ کسی کے ساتھ ویڈیو چیٹ کر رہے ہیں اور اس دوران وہ سکرین کی جانب دیکھتے ہوئے بوسا بھی دے رہے ہیں مذکورہ لڑکی کا کہنا ہے کہ امام الحق اکیلے کرکٹر نہیں بلکہ اگلے مرحلے میں شاہی نافریدی کے بارے میں حقائق سامنے لاؤں گی فریحہ نامی لڑکی نے اپنے اکاؤنٹ پر بابر آزم، حسن علی اور شاداب خان کے نام پر مشتمل ایک پول بھی بنایا ہے اور لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ ان میں سے اب کس کے بارے میں انکشاف کیا جائے ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ مذکورہ لڑکی کا اکاؤنٹ ہی بند ہو گیا جس پر ہر کوئی حیران ہوا اور اب یہ انکشاف مرزندرہ عام پر آیا ہے کہ فریحہ کے نام سے چلنے والے اکاؤنٹ کے پیچھے کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا ہے بہت سے ٹویٹر صارفین اس حوالے سے ٹویٹس کرنے کے علاوہ نہ صرف اس لڑکے کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں بلکہ اسی اکاؤنٹ پر کی گئی کچھ پرانی ٹویٹس کے سکرین شارٹس بھی سامنے لا رہے ہیں اب اس بحث نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے اور قومی کرکٹرز کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کرنے پر مذکورہ لڑکے کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ شروع ہو گیا ہے فیس بک پر اسد سحیل نامی ایک صارف نے فریحہ کے ٹویٹر اور انسٹراغرام اکاؤنٹس کے چند سکرین شارٹس شیئر کرتے ہوئے لکھا وہ لڑکی جس نے امام الحق کے بارے میں انکشاف کیے جیلی نکلی پہلے اس نے اپنا یوزر نے انتبدیل کیا اور اب اپنا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا اب یہ تصدیق ہو گئی کہ امام الحق سے متعلق سامنے آنے والے سکرین شارٹس بھی جیلی تھے اسد نے اپنے اگلی پوسٹ میں فریحہ کے اکاؤنٹ پر پروفائل پکچر کے لیے استعمال ہونے والی مردانہ تصویر کے سکرین شارٹس شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس نے گزشتہ روز امام الحق کے بارے میں انکشاف کیے لگتا ہے کہ وہ اپنی پرانی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا بھول گیا میر حادی نامی ٹویٹر صارف نے بھی فریحہ کے اکاؤنٹ پر کی گئی کچھ پرانی ٹویٹس کے شکرین شارٹ شیئر کیے جس میں وہی شخص ہے جس کی تصاویر اسد نے شیئر کی میر حادی نے لکھا ٹویٹر پر قومی کرکٹر کے بارے میں انکشاف کرنے والی لڑکی کے اکاؤنٹ پر کی گئی کچھ پرانی ٹویٹس کے سکرین شارٹ انہیں شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچ جائے ان کے سب دوستوں اور رشتہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا فرحان اب فریحہ ہو گیا ہے فاہد اباسی نامی ایک ٹویٹر سارپ نے فریحہ کے اکاؤنٹ پر کی گئی چاند ٹویٹس کے سکرین شارٹ شیئر کی جن میں وہ واضح طور پر خود کو ایک لڑکا ظاہر کر رہا ہے فاہد اباسی نے لکھا کہ اس لڑکے نے صرف توجہ اور چاند فالورز حاصل کرنے کے لیے امام الحق سے متعلق سکرین شارٹ وائرل کیے لیکن وہ اپنی پرانی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا بھول گیا یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس امید ہے آپ کو پسند آئیں گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل زاہر ٹیک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ